پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیچ پر آگئی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل قائم وزیراعظم کی زیر صدارت پہلے اجلاس میں زراعت آئی ٹی توانائی سمیت مادنیات کے شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی وزیراعظم کہتے ہیں حکومت کو ورسے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی مشکل اور دلے رانہ فیصلوں سے ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں پاک فاج معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درامت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی سیاسی قیادت کو یقین دہا دی کہا حکومتی پلان کو پاکستان کی سماجی و معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کو منانے کے لئے کئی پاپڑ بیلے مگر بات نہ بنی پاکستان اور مالیاتی ادارے کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار سٹاف لیول مہایدے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ساڑھے چھ ارب ڈالر قرص پروگرام ختم ہونے میں صرف دس روز باقی مالیاتی ادارے کو نئے بجٹ پر بھی تحفظات وزارت خزانہ نے پلان بی پر کام کا آغاز کر دیا ایساق دار نے برطانیہ سے مدد مانگ لی وزیر خزانہ ایساق دار کی برطانیہ کے وزیر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ انڈریو میچل سے ورچولی ملاقات برطانوی وزیر کی مکمل تابون کی یقین دہانی پاکستان has met all terms and conditions required by IMF but there has been inordinate delay China once again came to our help and our rescue IMF معاہدے میں تاخیر غیر معمولی ہے وزیر آزم فکر مند ہو گئے کہا چین ایک بار پھر ہمیں rescue کرنے کے لیے سامنے آیا سعودی عرب اور قطر بھی مدد کر رہے ہیں مشکل وقت میں حقیقی دوست ہی کام آتا ہے ماضی میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی گئی جو نو مائی کو انتہا پر پہنچی ترقے کے لیے سازشوں کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد عواز شریف سے شاہد خاکن عباسی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو شاہد خاکن عباسی کہتے ہیں پارٹی کا اہددار نہیں نئی پارٹی نہیں بنا رہا سب افعائے ہیں انتخابات با مقصد ہوں تو حصہ لوں گا اسلامباد میں جلاو گھراو کا مقدمہ زمانت منسوخ ہونے پر شاہ محمد قریشی اور اسد عمر احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے نو مائی کو نون لیگ کی آفیس پر حملے کا کیس چیئرمن پی ٹی آئی می آسلم اقبال حماد ازہر سمیت دیگر کے ناقابل زمانت وارن چاری ایک کیس میں زمانت دوسرے میں پکڑنے کا پلان پرویز الہی کی جان نہ چھوٹی ایف آئی اے نے ایک اور مقدمہ درج کر لیا سابق وزیر علیہ پنجاب اور مونے صلاحی پر پانچ پینما کامپنیز کے ذریعے اربو روپے بٹورنے کا الزام اہم شواہد ملنے کا دعویہ مونے صلاحی کے ریڈ نوٹس جاری کرانے کا فیصلہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں چودری پرویز الہی کی زمانت منظور یونان میں حادثے کا شکار کشتی تارکین وطن سے کھچا کھچ بری تھی سمندر میں سست رفتار سے ہچکولے کھاتی رہی یورپی یونین کے ادارے نے جہاز ڈوبنے سے پہلے کی دل دہلا دینے والی ویڈیو چاری کر دی سمندر سے مزید تین افراد کی لاشیں نکال لے گئی تعداد اکیاسی ہو گئی پاکستان میں انسانی سمگلرز کے خلاف تابر توڑ کاراوائی جاری مرکزی ملزم امتاز ارائی ویہاڑی سے گرفتار لاہور سے عابد حسین نامی ایجنٹ بھی پکڑا گیا ملزم کا بیٹا تلہا شاہزے پہلے ہی جسمانی ریمانٹ پر ہے ترک صدر طیب اردوان کا وزیراعظم کو فون یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جابہ حق ہونے پر افسوس کا اظہار وزیراعظم نے اسلام آباد پولیس لائنز میں سو بستر اوپر مشتمل اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا پولیس کے جوانوں اور ان کے اہل خانہ کے علاج کی ذمہ داری حکومت کی ہے شہباز شریف نے یادگار شہدہ پر حاضری بھی دی پولوں کا گلدستہ رکھا شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی پاکستان کا ایک اور دشمن انجام کو پہنچا کل ادم جماعت الہرار اور ٹی جی پی کا ہم کمانڈر سربقف محمد حلاق ابتلاعات کے مطابق سربقف محمد کو مفتی نور والی محسود گروپ نے زہر دیا سربقف محمد پشاور پولیس لائنس حملہ سمیت دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا خیبر پختونخواہ کابینہ نے چار ماہ کے لیے چار سو باسٹھ ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس سے پینتیس فیصد اور پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافی کی تجویز مزدور کی کم سے کم اجرت بتیس ہزار روپے ہوگی غیر ترقیاتی منصوبوں کے لیے تین سو پچاس ارب اور ترقیاتی اخراجات قیمت میں ایک سو بارہ ارب روپے مختص ہوشیار خبردار سورج آئندہ پانچ روز آگ برسائے گا محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الڈ جاری کر دیا ملک مختلف علاقوں میں پارہ پنتالیس ڈگری تک جانے کا امکان گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کراچی اور لاہور جیسے گنجان آباد شہروں میں گرمی زیادہ محسوس ہوگی ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز بہر اوکیونوس میں لا پتہ سیاحتی آبدوز میں ارب پتی پاکستانی نجات برطانوی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا انیس سالہ بیٹا سلمان داؤد سمیت پانچ افراد سوار تھے آبدوز میں چھانوے گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی آخری بار رابطہ اتوار کو ہوا تھا امریکہ کینیڈا سمیت کئی اداروں کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف نجم سیٹی چیرمن پی سی بی کی دور سے دس بردار زکا اشرف کی راہموار نجم سیٹی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان تنازع کی وجہ بننا نہیں چاہتا وزیر اعظم نے زکا اشرف کے ساتھ مصطفیٰ رمدے کو بھی پی سی بی گاوننگ بورٹ کے لیے نامزد کر دیا مینجمنٹ کمیٹی نے جاتے جاتے بورڈ آف گاونرز کے ارکان کی منظوری دے دی احمد شہزاد پاروخ نے بطور قائم اقام چیرمن پی سی بی چار سمحل لیا اور نجم سیٹی کا رات بارہ بجے ٹویٹ کرنا حیران کن تھا چیرمن پی سی بی نسبتاً کم عمر آدمی کو ہونا چاہیے سابق اپتان شاہد آفریدی نے نجم سیٹی اور زکا اشرف کو آرام کا مشورہ دے دیا ہوشیار خبردار سورج آئندہ پانچ روز آگ برسائے گا محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الڈ جاری کر دیا ملک مختلف علاقوں میں پارہ پنتالیس ڈگری تک جانے کا امکان گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلنے کے ہدایت کراچی اور لاہور جیسے گنجان آباد شہروں میں گرمی زیادہ محسوس ہوگی ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز بہر اوکیانوس میں لاپتا سیاحتی آبدوز میں عرب پتی پاکستانی نجات برطانوی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا انیس سالہ بیٹا سلمان داؤد سمیت پانچ افراد سوار تھے آبدوز میں چھانوے گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی آخری بار رابطہ اتوار کو ہوا تھا امریکہ کینیڈا سمیت کئی اداروں کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف